سورہ الحدید آیت نمبر ٹوئنٹی فائف کے بعد یہ سورہ الحدید کا چوتھا اور آخری رکو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحَن وَإِبْرَاهِيمَ اور البتہ یقیناً ہم نے بھیجا نُوح علیہ السلام کو اور عبراہیم علیہ السلام کو وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَتِهِمَا نُبُوتَ وَالْكِتَابِ اور ہم نے بنا دیا ان دونوں کی اولاد میں اور کتاب اور پھر ان میں سے کوئی ہدایت یافتہ وَكَسِرُمْ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ اور بہت سے ان میں سے نافرمان ثُمَّا قَفَّيْنَا پھر ہم نے پیچھے بھیجا علیہ السلام ان کے قدموں کے نشانوں پر یعنی ان کے فوٹسٹیپ کو فالو کرتے ہوئے بِرُسُولِنَا ہمارے رسولوں کو وَقَفَّيْنَا بِعِيسَ ابنِ مَرْيَمَا وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِلِ اور ہم نے پیچھے بھیجا عیسی ابن مریم کو اور ہم نے عطا کیا ان کو انجل وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ اور ہم نے بنا دیا ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے پیروی کی ان کی رافتن نرمی وَرَحْمَتَ وَرَحْمَتَ وَرَحْبَانِيَتَ نِبْتَ دَعُوهَ اور ترکِ دنیا جو انہوں نے خود نکالا اس کو مَا قَتَبْ نَاحَ نہیں ہم نے لکھا تھا اس کو عَلَيْهِمْ اُن پر مَگر تلاش کرنے کو اللہ کی رضا انہوں نے اللہ کی رضا تلاش کرنے کو ہی رہبانیت لے لی تھی یعنی پریسٹ اور ننز بنتے ہیں فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَا يَتِهَا پھر نہیں اس کو بنایا جسے کہ حق اس کے نبھانے کا فَآتَيْنَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ عَجْرَهُمْ پھر ہم نے عطا کیا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان میں سے ان کا عجر وَقَثِرُمْ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ اور بہت سے ان میں سے نافرمان یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَّقُ اللَّهَا اے لوگوں جو ایمان لائے درو اللہ سے وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ اور ایمان لیاو اس کے رسول پر يُوتِيْكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وہ عطا کریں گا تم سب کو حصہ اس کے رحمت میں سے وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا اور وہ بنا دیں گا تمہارے لئے نور تمشو نبی تم سب چلو گے اس کے ساتھ وَيَقْفِرْ لَكُمْ اور وہ بخش دیں گا تمہارے لئے وَاللَّهُ غَفُرُ الرَّحِيمُ اور اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے لِأَلَّا يَعْلَمَا أَحْلُ الْكِتَابِ تاکہ نہ جانے اہلِ کتاب اللَّهُ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ کہ نہیں وہ سب قدرت رکھتے اس پر جو اللہ کے فضل میں سے وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِي اللَّهِ يُؤْتِهِ مَنْ يَشَاؤ اور یہ کہ تمام فضل اللہ کے ہاتھ وہ عطا کرتا ہے اس کو جسے وہ چاہتا ہے وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمُ اور اللہ بڑا فضل کرنے والا صدق اللہ العظیم وَسَدَقَ رَسُولَ نَبِي الْقَرِيمُ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر سورِ حدیث مکمل ہوتی ہے اللہ سے دعا ہے کہ پڑھنے پڑھانے میں سمجھنے سمجھانے میں کوئی غلطی ہو تو اللہ اپنے حبیب کے صدقے تفعل معاف کرے اور اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے آمین